پندرہ کلو منشیات برامتگی کیس میں رانہ سناؤلا کی درخواست زمانت منظور عدالت کا دس دس لاکھ کے زمانتی مچلکوں کے عبز رہا کرنے کا حکم جسٹس چادری مشتاق احمد نے گدرشتہ روز محفوظ کیا فیصلہ سنا دیا زمانت منظور ہونے پر رہا تھا عدالت میں لیگی کارکنوں کے نعرے اور جشن لیگی راہنماؤں کی رانہ سناؤلا کی اہلیہ کو مبارک بات نبیلہ سناؤلا بولیں اللہ کی ذات کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے پہلے کہا تھا رانہ سناؤلا سرخنوں ہوں گے چھے ماں قید کا حساب کون دے گا لندن میں علاج جاری ہے میاں نواز شریف ابھی پاکستان واپس نہیں آسکتے مسلم نے گنون کا صحابق وزیراعظم کی زمانت میں توسی کے لیے پنجاب حکومت سے رجوع اتا تارہ نے ایڈیشنل چیف سیکیٹری کو درخواست چار ہفتوں کی محلت آج ختم ہونے پر دی سابق وزیراعظم کی میڈیکل ریپورٹ بھی درخواست کے ساتھ جمع کر آئی گئیں سابق وزیراعظم نواز شریف کی جانب سے محکمہ داخلہ کو درخواست محصول صوبائی وزیر قانون بشارت راجہ کہتے ہیں محصول ہونے والی درخواست پر ابھی تک کوئی کمیٹی تشکیل نہیں دی نواز شریف کی درخواست کے ساتھ میڈیکل ریپورٹس لفت کی گئے ہیں ہائی کوٹ میں ہائی پروفائل سماتیں مریم نواز کے پاسپورٹ کی واپسی کے لیے درخواست پر نیب نے جواب جمع کر آ دیا شنوائی 26 دسمبر تک ہوگی جسٹس علی باکر نشفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے درخواست پر سمات کی یوسف عباس کی درخواست زمانت پر نیب کو جواب جمع کر آنے کے لیے مزید 27 دسمبر تک محلت پی آئی سی حملہ کیس میں نامزر 25 وقلہ کی زمانتیں منظور انصداد دیشتگردی عدالت کا وقلہ کو ایک ایک لاکھ کے زمانتی مجل کے جمع کرانے کا حکم عدالت نے حسان خان نیازی کی عبوری زمانت میں دو جنوری تک توسی کر دی انصداد دیشتگردی کوٹ کا تفتیشی افسر کے پیش نہ ہونے پر اظہار برہمی دوسرے جانب پی آئی سی حملہ کیس میں اشتیال دیرانے والے ڈاکٹرز کی بھی زمانت قبل از گرفتاری منظور عدالت کا تفتیشی افسر کو ریپورٹ سما کرانے کا حکم معمولی مقدمات میں گرفتار مسیحی ملزمان کرسمس اہل خانہ کے ساتھ منانے سے محروم تیرہ روز سے جاری وقلہ ہڑتال کے بعد عدالتی چھٹیوں کا آغاز گرفتار مسیحی ملزمان کی زمانت پر رہائی کی رہی صحیح امیدیں بھی دم توڑ گئیں ماتہت عدالتوں میں جاری ہڑتال کے سبب بہتر مقدمات کی سماتے متاثر سائلین نئی تاریخوں کے ساتھ مایوس واپس من چلے ون ویلرز ہوش یار سڑکوں پر تیز رفتاری اور کٹب گری مہنگی پڑ سکتی ہے پریس میس اور نیوئیر نائٹ پر ون ویلرز کو جیل بھیجنے بغیر سائلنسر بائیک اور چنگچے رکشوں کو بند کرنے کا حکم اعلیٰ پولیس حکام کا کم اومر ڈرائیور سے بھی کسی قسم کی ریایت نہ دینے کا فیصلہ نئے سال کے آغاز پر نیاب انکوائریوں کا جاوید لطیف سے آغاز لاہور آفیس سے یقن جنوری کے لیے لیگی راہنما کو طلبی کا ایک اور نوٹیس ایم این اے جاوید لطیف سمہد دیگر سات افراد کے خلاف قومی احتساب دیرو میں تحقیقات جاری فواد حسن فواد کی چودہ جنوری کو سرکاری ملازمت سے ریٹائرمنٹ نیاب میں گرفتار ملزم نے اوبوری زمانت کے لیے ہائی کورٹ سے ریجوع کر لیا دو رکمی بینچ کا نیاب کو نوٹیس تیس دسمبر کو جواب تلق نامعلوم ملزمان کی گرفتاری کے لیے تفتیش ناتحقیق پولیس کی ناکسکار کردگی سے پچھتر ہزار مقدمات لٹک گئے آئی جی پنجاب نے تمام نامعلوم ملزمان کی تفصیلات طلب کر لی اہم کیسے اس کے ملزمان کو گناہگار بے گناہ یا اشتہاری قرار دے کر رپورٹ کا حق جنرل ہسپتال میں کمپیوٹر پریکٹر سسٹم ڈاؤن او پی ڈی نے آنے والے مریضوں کے علاج مولیجے میں تاثر ہسپتال کی دو ایم آر آئی میں سے ایک نے کام کرنا چھوڑ دیا سی ٹی سکین مچین بھی بند انتظامی میں چنڈری کی غیرت منان بکشکار کردگی کے سبب سسٹم کی بہالی میں تاثیر پندرہ کلو منشیات برامت کی کیس میں رانہ سناؤلہ کی درخواست زمانت منظور عدالت کا دس تس لاکھ کے زمانتی مچلکوں کے وزرحہ کرنے کا حکم جسٹس چوڑری مشتاق احمد نے گزشتہ روز تیسلام محفوظ کیا آج سونا دیا زمانت منظور ہونے پر آہاتا ہے عدالت میں لیگی کارکنوں کے نعرے اور جشن لیگی رانوما اہلیہ کو مبارک بات نبیلہ رانہ سناؤلہ بھولی اللہ کی ذات کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے پہلے کہا تھا رانہ سناؤلہ صرف رو ہوں گے شیما قید کا حساب کون دے گا لندن میں علاق چاری ہے میاں نواز شریف ابھی پاکستان واپس نہیں آسکتے مسلم نگنون کا صاحب گزرعظم کی زمالت نے توسیع کے لیے حکومت پنجاب سے رجوع عدالت نے ایڈیشنل چیف سیکٹی کو درخواست چار ہفتوں کے محلت آسکت ہونے پر دی صاحب گزرعظم کی میڈیکل ریپورٹس بھی درخواست کے ساتھ شما کروائی تھے ہائی کوٹ میں ہائی پروفائل سماتے مریم نواز کے پاسپورٹ کی واپسی کے لیے درخواست پر نیب نے جواب جمع کرا دیا سنوائی 26 دسمبر تک ملتوی جسٹس علی باکر نچوی کی سربراہی میں دورپنی بینچ نے درخواست پر سمات کی یوسف عباس کی درخواست سے زمانت پر نیب کو جواب جمع کرانے کے لیے مزید 27 دسمبر تک محلت حسان خان یازی کے بریز عمالت میں دو چنبری تک کی توسیع انصداد دہشت گدی کوٹ کا تفتیشی افسر کے پیچنا ہونے پر حصال بھرمی مزرعظم کے بھانجے کے وکیل نے عدالت سے استدا کی ہے کہ گرفتاری کا خلچہ ہے عبوریز عمالت میں توسیع کی جائے دوسری جانی پی آئیسی حملہ کیس میں اشتیال دلانے والی ڈاکٹر کی بھی زمانت قبل اس گرفتاری ملزور عدالت کا تفتیشی افسر کو ریپورٹ شما کرانے کا حکم معمولی مقدمات میں گرفتار مسیحی ملازمین مسیحی ملزمان کرسمس اہل خانہ کے ساتھ مانانے سے محروم تیرہ روز سے جاری مکلاہ ہرطار کی باز زادالتی چھٹیوں کا آخاز گرفتار مسیحی ملزمان کی زمانت پر رہائی کی رہی صحیح امیدیں بھی دم توڑ گئیں مات اہتہ دالتوں میں جاری ہرطار کے سبب بیشتر مقدمات کی سمات متاثر سائلین نئی تاریخوں کے ساتھ مائی اُسپاپو منچلے اور ونویلر ہوشا سڑکوں پر تیز رفتاری اور کرتب گری مہنگی پڑھ سکتی ہے پرسمس اور نیو یئر نائٹ پر ونویلر کو جیل بھیجنے بغیر سائلینسر بائیک سو چنگچی رکشوں کو منت کرنے کا حکم اعلیٰ پولیس اوقام کا کم عمر ڈرائیور سے بھی کسی قسم کی ریایت نہ دینے کا فیضہ نئے سال کی آغاز پر نیب انکوائریوں کا جاوید لطیف سے آغاز لاہور آفس سے یکم جنوری کے لیے لیگی رہنما کو طلبی کا ایک اور ناوٹس ایم این اے جاوید لطیف سمید دیگر ساتھ افراد کے خلاف قومی احتسابیوروں میں تحقیقات جاری ہے فواد اسن فواد کی چودہ جنوری کو سرکاری ملاسپت سے ریڈائرمنٹ نیب نے گرفتار ملزم نے عبوری زمانت کے لیے ہائی کوٹ سے رسو کر لیا دو رکھی بینچ کا نیب کو نوٹریس تیس دیسمبر کو جواب طلب نامعلوم ملزمان کے لیے گرفتاری کے لیے تفصیش نہ تحقیق پولیس کے ناکستار کردگی سے پچھتر ہزار مقدمات لٹک گئے آئی جی پنجاب نے تمام نامعلوم ملزمان کی تفصیلات طلب کر لی اہم کیسز کے ملزمان کو گنہگار بے گناہ یا اشتہاری قرار دے کر رپورٹ کہا جنرل اسپتال نے کمپیوچر بیک سسٹم ڈاؤن اوپی ٹی آنے والی مریضوں کے علاج موزم بیتاتر ہسپتال کی دو ایم آر آئی میں سے ایک نے کام کرنا چھوڑ دیا سیڈی سکین مشین بھی بند ہو گئی انتظامی مشین بھی کی خیر اتمنان بخش کار کردگی کے سبب سسٹم کی بحالی میں تاخی پنجاب حکومت کی کلین این گھرین مہم کا افتتاہ وزیراعلا سردار اسمان بزدار کا مہم کے افتتاہ پر سبائیدار الحکومت سمیت سوبے بھر کو صاف ستھرا کرنے کا آزم تقریب میں سوبے بھر سے کمیشنرز ڈیپٹی کمیشنرز سبائی وزرہ اور اکین ایساملی اور سرکاری اپساران کے شرکت وزیراعاوزنگ محمود رشید کا شدرکاری مہم میں بھرپور شرکت پر نوزوانوں کو خراج تحسیل دیر سال میں ریکارڈ پودے لگانے کا بھی دعویٰ باہوں بہاروں کے شہر میں ایک گندگی کا راج تاثن کا بسیرہ شہر میں صفائی ستھرائی کی صورتحال پانچھے روز بھی ناقابل بیان وزیراعلا کا نوٹس کام آیا نہ شیئرمن ایل جبی ایم سی کے بعد ایک آسمنٹک سلطامات سے آگے نہ مر سکے گل بھر گلو مانگر ٹھوٹ شام نگر سمیل مختلف علاقوں میں کوڑے اور گندگی کٹھے زندگی اجیرن ہو گئی شہریوں کو صاف ستھرہ ماحول دینا ذمہ داری شکایات ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہی ہے اب تک تیرہ ہزار پانچ سو ٹن کچڑا اٹھا چکی ہیں زیرو ویسٹ آپریشن شہر میں بلا تفریق جاری ترجمان الڈی الڈی انسی کا تاوہ اب تک تیرہ ہزار پانچ سو ٹن سے زائد کورا کر کر اٹھایا جا چکا ہے ریلوی ٹیلی ملازمین کا ڈی ایس ٹیلوی آفیس کے باہر اعتجا سب گریڈیشن کانٹریکٹ ملازمین کی مستقی لی پچیس ویسے ٹیکنیکل الانس کا مطالبہ مظاہرین کے ریلوی انتظامیاں کے خلاف نہ رہے اپکا کے جانت سے کلم چھوڑ ہرطال حاجی زفر علی گروپ کا محکمہ حالزن کے باہر مظاہرہ سویل سیکٹیریٹ ملازمین کی طرح یوٹیلیٹی الانس پینے اور ریٹائرمنٹ پر گروپ انشورنس کا مطالبہ اور حکومت دس ہزار لیپ ٹاپ ذہین طلبہ میں تقسیم کرنے میں ناکام لیپ ٹاپ سکین کے مہنگے لیپ ٹاپ بزدار حکومت کے گوداموں میں سن نے لگے حکومت پرزاپنی مہک مہار ایڈوکیشن کی تین بار بھیجی گئی سمبی پر بھی کوئی جواب نہیں دیا